اونیج لائن میٹرو ٹرین کا یہ ایک سٹیشن ہے یہ انارکلی سٹیشن انڈر گراؤنڈ ہے زیادہ سٹیشن اس کے اباف گراؤنڈ ہیں آپ کسی سٹیشن پر پہنچیں گے اس کے بعد آپ کو کنما رائل سے گزرنا پڑے گا تاکہ آپ ٹرین پر سفر کر سکیں ان میں سے ہم آپ کو تھوڑا سا گزارتے ہیں ہم کو دکھاتے ہیں کہ سٹیشن پر پہنچنے کے بعد کیا ہوگا آپ اس طرح کے سٹیشن پر پہنچے ہیں سب سے پہلے آپ سکیورٹی چیک سے گزریں گے یہاں پر ایک واک تھو گیٹ ہوگا اس میں سے آپ گزریں گے اور اس کے بعد اگلا مرحلہ ہوگا کہ آپ نے ٹکٹ خریدنا ہوگا جس کے ذریعے کہ آپ ٹرین پر سفر کر سکیں گے اس کے لیے آپ کے پاس دو چوائسز ہیں آپ کے پاس دو آپشنز ہیں ایک یہ ہے کہ یہاں سے آپ مینول طریقے سے ٹکٹ خریدیں دوسرا طریقہ جو آپ کے پاس ٹکٹ لینے کا ہے وہ انتہائی آسان ہے اور وہ یہ مشین ہے جس کو ٹی وی ایم کہتے ہیں آپ اس مشین کے ذریعے ایک ہی دفت سفر کرنے کے لیے اگر آپ ٹکٹ خریدنا چاہتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس کارڈ ہے آپ اسے ری چارج کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ اس مشین کے ذریعے کر سکتے ہیں آپ کو وہاں پر مینول طریقے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے استعمال کا طریقہ انتہائی آسان ہے جو اس کے اوپر بھی درج کیا گیا ہے سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو اس کے اوپر گائیڈ کیا گیا ہے فرض کیا اگر آپ ایک ہی ٹکٹ خریدنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر سکرین پر آئیں اور آپ چالیس کے اوپر ایک ٹکٹ کے اوپر چالیس کے اوپر کلک کریں اس کے بعد وہ آپ کو趣ن دے گا کہ آپ کتنے ٹکٹ خریدنا چاہتے ہیں فرض کیا آپ اکیلے سر کر رہے ہیں اور آپ ایک ہی ٹکٹ خریدنا چاہتے ہیں تو آپ ایک کی اوپر دبائیں گے اور آپ کو وہ یہاں بتا دے گا کہ آپ نے کتنی رقم ادا کرنی ہے آپ نے چالیس روپے ادا کرنے ہیں وہ آپ یہاں پر اس سلوٹ میں چالیس روپے داخل کریں گے اور جب وہ پیسے وہاں پر چلے جائیں گے تو اس کے بعد اس مشین کے ذریعے وہ جمع ہو کے آپ کے ٹکٹس جو ہیں وہ اس خانے میں نیچے گر جائیں گے جو آپ وہاں سے کلیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کارڈ ہے جو کہ آپ اس مینویل سٹیشن سے بھی خرید سکتے ہیں اور آپ اس کو ریچارج کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر پیسے ختم ہو گئے ہیں آپ سفر نہیں کر پا رہے تو بھی آپ وہ یہاں سے ریچارج کر سکتے ہیں اس کا طریقہ بھی انتہائی آسان ہے اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ آپ اسی مشین کے اوپر آئیں اور اس کے بعد آپ یہاں پر ریچارج کا جو آپشن دیا گیا ہے اس کو کلیک کریں جب آپ ریچارج کا آپشن کلیک کریں گے تو اس کے بعد یہ آپ مشینہ کو کہے گی کہ آپ اپنا کارڈ جو ہے وہ اس فلوٹ کے اندر داخل کریں وہ آپ داخل کر دیں گے اس کے بعد یہ آپ سے پوچھے گی کہ آپ نے کتنے پیسے اس کے اندر ریچارج کرنے ہیں ان کا انتخاب آپ جب یہاں سے کریں گے اور اپنے پیسے جو ہیں وہ یہاں سے اس فلوٹ کے ذریعے اندر انٹر کر دیں گے وہ جمع ہو جائیں گے آپ کا کارڈ جو ہے وہ یہی سے آپ کو واپس مل جائے گا ٹکٹ حاصل کر لیا ہے یا اپنے کارڈ میں ریچارج کر لیا ہے تو اس کے بعد آپ اس گیٹ پر پہنچیں گے اور یہاں سے آپ ٹرین کی طرف جائیں گے اس کے لیے آپ کو کرنا ہی ہوگا کہ آپ وہی کارڈ یا ٹوکن اس جگہ پر یہاں پر سوائپ کریں گے یہاں پر لگائیں گے جب آپ وہ لگائیں گے تو یہ دروازے جو آپ بند ہیں یہ کھل جائیں گے اور اس کے بعد آپ یہاں سے داخل ہو سکتے ہیں ٹکٹ حاصل کر لینے کے بعد جب آپ یہاں پہنچیں گے اور آپ کو ٹرین کھڑی ملے گی جب آپ یہاں پر آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو وہ لوگ بھی ملیں گے جو ٹرین سے اتر رہے ہوں گے اور انہوں نے باہر جانا ہوگا اس کا بھی انتظام کیا گیا ہے یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ سیٹویشن ہوتی ہے جب لوگ اتر بھی رہے ہو اور لوگوں نے سوار بھی ہونا ہو اور ٹرین کے پاس ٹائم بھی کم ہو تو یہ سارا کچھ کیسے مینیج ہوگا اس کے لئے ہم تھوڑی سی بات کریں گے جو پنجاب میس ٹرانسٹ آتھورٹی کے منیجر آپریشن ہیں ازہر شاہ صاحب ان سے وہ یہاں پر موجود ہیں وہ ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کریں گے آپ کی سہولت کے لیے کہ جب آپ یہاں پر پہنچ جائیں گے تو اس کے بعد کیا پروسس ہوگا شاہ صاحب جب ایک مسافر جو ہے وہ یہاں تک آگیا اس نے ٹکٹ لے لیا وہ یہاں پہنچ گیا تو ظاہر ہے اس کے بعد آگے سے کچھ لوگ باہر آ رہے ہوں گے کچھ لوگوں نے اندر جانا ہوگا ٹرین کا ٹائم بھی محدود ہوگا رکنے کا تو یہ سارا کچھ کیسے مینیج ہوگا ہمارے حساب سے چار چار ہر گیٹ کے سامنے چار چار لوگ پانچ پانچ لوگ کا کیوں ہونا چاہیے ٹرین تقریباً پچیس سے تیس سیکنڈ پر سٹیشن پر رکے گی دروازے کھلنے کے بعد اندازن بیس سیکنڈ افیکٹیو ٹائم ہے ایکسچینج آف ہوتی ہے پھر بورڈنگ ہوتی ہم کووڈ کے تحت ایک بندہ دو بندے تین بندے پھر اس کو موڑ لیں گے چار پانچ ایک کیوں بنائیں گے پانچ پانچ بندوں کا اور اس میں ہم کوشش کریں گے کہ نہ لوگوں کو ایک ڈسیپلین اور آرڈر کے ساتھ ٹرین میں بٹھا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ویجولی چیلنج لوگوں کے لیے ایک طریقہ ہے کہ ان کو نہ دروازوں کا پتہ چل جائے اچھا اب بھی یہاں آپ کو سائننگ نظر نہیں آ رہی ہوگی لیکن اگلے کچھ دنوں میں سائننگ مکمل کر لی جائے گی یہ ہر شک تو کلیر ہوگا کہ یہ ٹرین کدھر جا رہی ہے اور اگر ہم یہاں سے سٹیپن کریں ٹرین کے اندر تو وہاں ہمیں تھوڑا سا بتائیے گا کہ اس کے اندر کیا کیا سہولیات موجود ہیں اور مسافروں کو کیسے گائیڈ کیا جائے گا اب آپ یہاں پہ آگئے ہیں آپ کا ایک سٹیشن ہے جس پہ آپ نے جانا ہے آپ کو کیسے پڑا چلے گا کہ وہ آنے والا ہے وہ آ چکا ہے کتنی دیر رہ گئی ہے کیا انہوسمنٹس بغیرہ ہوں گی دیجٹل سسٹمز موجود ہیں کیا ہے جی بالکل جو لوگ انٹر ہوں گے ان کو اگر تو بیٹھنے کی جگہ مل گئی تو دے ویل سیٹ ڈاون وی ویل یوز دیز ٹو افیکٹیولی کنوے میسیجز یہ سکرین ہے اس پہ میسیجز ہیں اصل میں اس وقت جو چیز چل رہی ہے نا یہ بھی بتا رہی ہے کہ آپ ٹی وی ایم یوز کر سکتے ہیں وی ویل یوز دیس ایز ٹریننگ میکنیزم یہ راستے میں نا یہاں پہ لائٹس بتائیں گی کہ دیس ٹرین سٹارٹڈ فروم ویر اینڈ اس گوئنگ ویر ٹھیک ہے تو آپ کو نا وہ جو سٹیشن آ رہے ہوں گے اس کی یہاں پہ لائٹس بتا رہی ہے یہ مختلف جگہ پہ دونوں سیٹوں پہ لگے ہوئے ہیں اگر فرض کیا ہم اس وقت انارکلی پہ کھڑے ہیں تو انارکلی کا سٹیشن وہ لائٹ ہو جائے گا یہاں پہ جی وہ جب سسٹم آن ہوگا سگنلنگ سسٹم تو ہم یہ والا آن ہو جائے گا انارکلی کا کہ دیس اس سٹیشن ایٹ سیم ٹائم یہاں سپیکرز لگے ہوئے ہیں اس میں ملٹیپل سپیکرز لگے ہوئے ہیں ان میں سے آواز آئے گی فور دی آناؤنسمنٹ آف دی سٹیشن کہ یہ کونسا سٹیشن ہے یہ ایوریج جو آسٹن جیسے ہم کہتے ہیں 35 کلو میٹر پر آور پہ سفر ہوگا لوگوں کا which will mean that ایک ہینڈ سے دوسرے ہینڈ میں آپ 45 منٹس میں پہنچ جائیں گے ٹرین کے اندر سفر کرتے ہوئے آپ کے پاس دو آپشنز ہیں آپ یا تو بیٹھ سکتے ہیں یا پھر آپ کھڑے ہوگا سفر کر سکتے ہیں بیٹھنے کے لیے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کیا جگہ موجود ہے اور اس کے لیے یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ پہلے پریوریٹی ان لوگوں کو دیں جو کہ عمر میں چھوٹے ہیں یا عمر رسیدہ ہیں یا معذور افراد ہیں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آس پاس موجود ہیں تو پہلے ان کو موقع دیں گے وہ بیٹھ جائیں اس کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ سیٹ خالی ہے تو آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں اور آپ سفر کر سکتے ہیں ورنہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کھڑے ہو جائیں اس کے لیے یہاں پر یہ ہینڈلز موجود ہیں باہر کے ساتھ لگے ہوئے ان کا سہارا لے کے آپ کھڑے ہو کے بہ آسانی یہ سفر کر سکتے ہیں ایک سٹیشن سے دوسرے سٹیشن تک پہنچنے کے لیے آپ کو محض چند منٹ لگیں گے جس کے لیے آپ آرام سے کھڑے ہو کر سفر کر سکتے ہیں سفر کے دوران اگر آپ نے یہ جاننا ہو کہ آپ کا سٹیشن کب آئے گا کتنی دور ہے کتنے سٹیشن سے آپ گزر چکے ہیں یا کتنے سٹیشن چھوڑنے کے بعد آپ کا سٹیشن آئے گا تو اس کے لیے جو انفرمیشن ہے وہ یہاں پر دروازے کے اوپر موجود ہے جس کے اوپر سٹیشن کے نام لکھے ہوئے ہیں اور ان کے نیچے یہ نشان بنے ہوئے ہیں جو نشان جل جائیں گے جب آپ اس سٹیشن پہ ہیں تو یہ نشان جل رہا ہوگا اور جیسے اسے ٹرین آگے چلتی جائے گی یہ نشان جو ہیں وہ جلتے جائیں گے جو نشان جل رہا ہوگا اس کا مطلب ہے آپ اس سٹیشن کے اوپر موجود ہیں اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا سٹیشن اس کے کتنے سٹیشن کے بعد آئے گیا اس کے لیے پھر آپ تیار ہو سکتے ہیں آپ دروازے کے قریب پہنچ سکتے ہیں تاکہ آپ یہاں پہ کھڑے ہو جائیں جب ٹرین رکے گی تو کچھ سیکنڈز کے لیے دروازہ کھلے گا اور پہلے جو اندر موجود افراد ہوں گے وہ باہر اتریں گے ان کو موقع دیا جائے گا باہر آنے کے لیے آپ اسکلیٹر کے استعمال بھی کر سکتے ہیں آپ سیڑیاں بھی لے سکتے ہیں لیکن جب آپ یہاں پر پہنچیں گے تو اس کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے گیٹس ہوں گے جو بند ہوں گے یہاں سے باہر نکلنے کے لیے بھی آپ کو اپنے کارڈ کا استعمال کرنا ہوگا جو آپ کے پاس موجود ہوگا یا وہ ٹوکن جو آپ کے پاس موجود ہوگا اس کو استعمال کر کے آپ کو گیٹ سے باہر آنا پڑے گا تاپیسی طرح کا گیٹ ہوگا وہاں پر پہنچیں گے آپ اپنا کارڈ لگائیں گے گیٹ کھلے گا اور آپ باہر آ سکتے ہیں